بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھی گیڈن گارڈننگ میں آج میں آپ کو چلی کے بیچ سے پنیری اور پھر پنیری سے پودھا اگانا سکھاؤں گی سب سے صحیح وقت پندرہ فیبری ہے مرچیں اگانے کے لئے اور سب سے پہلے گملے میں آدھا گملہ گارڈن سائل اور آدھا گملہ کوکوپیٹ یا کمپوسٹ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں پانی کا چھڑکاؤ کریں اور پکی ہوئی مرچ کے بیچ نکال کر اچھی طرح پھلا دیں یعنی کہ ٹائی کر دیں پانچ دن بعد تمام بیچ جمنٹ کر جائیں گے ہلکہ ہلکہ پانی لگاتے رہیں اور دوپ میں رکھیں چودہ دن بعد کچھ گملے پہلے سے تیار کر لیں جیسا کہ میں نے اوپر پہلے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کیسے گملے تیار کرنے ہیں یہ تیار شدہ گملوں میں آپ پنیری الگ الگ ٹرانسفر کریں گے فرسٹ مارچ کو پنیری کو ٹرانسفر کر لیں کچھ دن میں پھول لگنے لگیں گے اور پھر میئی سے جھون تک آپ ایک پودے سے کافی ساری مرچیں حاصل کرتے رہیں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم